بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انسپٹ ہے ڈیورسیفیکیشن کا وہ ڈسکس کروں گا اور پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈیورسیفیکیشن جو ہے وہ کیوں کی جاتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈیورسیفیکیشن کی کہ ڈیورسیفیکیشن ہوتی کیا ہے تو اس کو اگر آسان لفظوں میں میں بیان کروں تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مہابرہ سنا ہوگا کہ do not put all your eggs in one basket یعنی کہ تمام انڈوں کو ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالنا چاہیے یہی مہابرہ جو ہے یہ ڈیورسیفیکیشن کو ڈیورسیفیکیشن کر رہا ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تمام اپنی انویسمنٹ جو ہے ایک ہی شیئر میں نہیں کرنی جس طرح آپ نے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈالنے ہیں اسی طرح آپ نے اپنی تمام انویسمنٹ ایک ہی شیئر میں نہیں کرنی کیوں کہ اگر خدا رہ خواستہ کوئی bad news آ جائے یا کوئی گربڑ ہو جائے تو آپ کی ساری انویسمنٹ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی انویسمنٹ کو مختلف سیکٹرز میں اور مختلف شیئرز میں جو ہے وہ انویسٹ کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے انڈے جو ہیں وہ مختلف باسکٹس میں ڈال دینے ہیں انڈے سے مراد سمجھ لیں انڈوں سے مراد آپ سمجھ لیں آپ کی انویسمنٹ ہے اور باسکٹس سے مراد وہ شیئرز ہیں کوئی انڈہ آپ ڈال دیں گے یعنی تھوڑی سی انویسمنٹ آپ ڈال دیں گے بینکنگ سیکٹر میں کچھ آپ ڈال دیں آٹوموبیل میں کچھ آپ نے سیمنٹ میں ڈال دی کچھ سٹیل میں ڈال دی تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کے مختلف انویسمنٹ جو ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ مختلف جگہ پہ انویسٹ ہو گیا مختلف ٹوکریو میں آپ نے انڈے ڈال دی ہیں اگر خنانہ خواستہ ایک ٹوکری گرے گی تو اس سے آپ کا ایک ہی انڈہ گرے گا یعنی کچھ تھوڑی سی جو انویسمنٹ ہے وہی ہی خراب ہوگی باقی آپ کی ساری انویسمنٹ جو ہے وہ سیکیور رہے گی اگر آپ ایک ہی جگہ ساری انویسمنٹ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا ہوگا گیا کہ آپ بہت بڑا ریسک لے رہے ہیں بے شک جتنا مرضی اچھا شیر ہو بعض وقت کچھ گربڑ ہو جاتی ہے کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے جو اس کے شیر پر برا ایفیکٹ ڈالتی ہے مجھے یاد ہے چند سال پہلے دو تین سال پہلے فوجی سیمنٹ کا ایک سیلو جو ہے وہ گر گیا تھا اور اچانک وہ شیر اوپر سے جو ہے وہ پینتیس روپے کا تھا چالیس روپے کا تھا تو ایسی بینڈ نیوز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شیر اچانک جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اگر آپ نے سارے کے سارے پیسے فوجی سیمنٹ میں لگائے ہوتے بجائے اس کے اگر آپ ڈیورسی فائے کرتے تو آپ کے سارے پیسے جو ہے وہ فس جاتے لیکن اگر آپ نے صرف ٹونٹی پرسنٹ آف اپنا پورٹ فولیو صرف سیمنٹ سیکٹر میں لگایا تھا فوجی سیمنٹ میں وہ بھی تو آپ کے صرف بیس فیصل پیسے جو ہے وہ فس جاتے باقی آپ کے پیسے بات جاتے تو یہ ہے ڈیورسی فیکیشن ڈیورسی فیکیشن بسیکلی ایک رسک منیجمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جب انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو سب سے اہم کام ہوتا ہے رسک کو منیج کرنا رسک کو منیج کرنا ہے کہ آپ نے کتنا رسک لینا ہے ایک جو رسک منیجمنٹ کا کام جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہے سٹاپ لس دوسرا ہے ڈیورسی فیکیشن کہ آپ نے اپنے انویسمنٹ کو ڈیورسیفائی کر دیا ہے تو آپ نے اپنے رسک کو مینجز کر لیا ہے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ آپ کو رسک جو ہے وہ بیئر کرنا پڑے اچھا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ڈیورسیفکیشن کیسے کی جائے یعنی کہ آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے کچھ پیسے ایک سیکٹر میں لگا دیا کچھ دوسرے سیکٹر میں لگا دیا تو کتنے پرسنٹ لگانا چاہیے آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ بیس پرسنٹ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ہے تو بیس پیس ہزار جو ہے وہ آپ لگا دیں ایک سیکٹر میں بیس ہزار آپ دوسرے سیکٹر میں لگا دیں میکسیم آپ تیس تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ کا کسی ایک شیر میں یا کسی ایک سیکٹر میں لگائیں ہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی سیکٹر میں ایک شیر فارجمپل آپ نے ای بی سی لیمیٹیڈ ہے سیمنٹ کمپنی اس کے شیر بھی خیر لی ہیں ایک اور کمپنی ہے سیمنٹ کی وہ آپ نے بھی اس کے بھی آپ نے کچھ شیر سرنے لیے تو ڈیورسیفکیشن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سیکٹر میں کچھ پیسے لگا دیئے اور پھر آپ نے دوبارہ اس سیکٹر میں پیسے نہیں لگانے آپ اسی سیکٹر میں کی اور شیر بھی خرید سکتے ہیں اس طرح بھی ڈیورسیفکیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹونٹی پرسنٹ اپنی انویسمنٹ کا ایک شیر بھی لگا دیا میکسیمم تھرٹی پرسنٹ اس سے زیادہ آپ نے پیسے اپنی انویسمنٹ کے کسی ایک شیر میں نہیں لگانے تو اس طریقے سے آپ اپنی انویسمنٹ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جو کہ موسٹ اوٹ ٹائم جو لوگ ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے امید آپ کو ڈیورسیفکیشن کی اس طرح سے سمجھ لگی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں خدا حافظ آج کل میں چونکہ اب بیزی ہوں تو کم کم ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے میں خدا حافظ